پرائیس سٹکی نیس اینڈ منوپلیسٹی کمپیٹیشن سو ہم نے بات کی تھی کہ کینجین موڈل میں وہ عجیم کرتے ہیں کہ پرائیسیز آر سٹکی اور اس کی ریزن وہ کیا ہے ان کے پاس کہ مارکیٹس میں یوچلی منوپلیسٹی کمپیٹیشن ہوتا ہے اور منوپلیسٹی کمپیٹیشن ہوتا ہے اور منوپلیسٹی کمپیٹیشن یہ دو ریزن سنانے سو آج ہم فردر اس پر بات کریں گے کہ میٹنگ دے ڈیمینڈ ایڈ دا فکس نومینل پرائیس میں نے لاسٹ مارڈیول میں بتایا تھا کہ منوپلیسٹی کمپیٹیشن میں فرمز کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک نومینل پرائیس دے دیتی ہیں فکس کر دیتی ہیں اور پھر ڈیمینڈ میں جو تھوڑی بہت فلکچویشن آتی ہیں وہ اسی پرائیس پر اس کو میٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس میں پھر وہ بہت فریکوینٹلی پرائیس کو چینج نہیں کرتے کیونکہ اس کی ریزن آج ہم بات کریں گے کہ ایسا وہ کیسے ان کے لیے ممکن ہوتا ہے سنس فرمز ایف سم منوپلی پاور دی پرائیس گوڈز ایٹم مارک اپ اوور دیر مارجنل کاسٹ اور پروڈکشن سو پیر دا پرائیس جو وہ چارج کرتے ہیں ایم سی دا مارجن کاسٹ اینڈ دیس ایٹا ایڈ دا مارک اپ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مارجن کاسٹ سے پرائیس کو ہائر فکس کرتے ہیں سپوز ایٹا کی ویالیو 0.15 ہے تو اس کی مطلب یہ ہوگا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی جو مارجن کاسٹ ہے اس سے 15% ہائر چارج کریں گے اگر ڈیمینڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ اگر ڈیمینڈ میں جو اس کی پلاننگ تھی اس کی نسبت ڈیمینڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس اضافے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی اس کو اضافی اماؤنٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے مارجن کاسٹ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن آرریڈی وہ مارجن کاسٹ سے ہائر چارج کر رہے ہیں تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے کہ وہ اضافے کو بھی اس کو پروڈیوس میں اضافہ ہے کیونکہ وہ جس اس کا پروڈیوس کا مارجن کام ہو جائے گا لیکن سٹیل ایڈیشنل اماؤنٹ پیدا کرنا اس کے لیے پروڈیبل ہی رہے گا اس لیے وہ ڈیمینڈ میں اضافے کے باوجود اسی قیمت پر وہ سپلائے پروڈیوس کرے گا اور سپلائے کرے گا کیونکہ اس کو پروڈیوس بھی مل جائیں گے اس لیے کہ وہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایفیشنسی ویج موڈل کے تحت وہ مارکیٹ سے ہائر ویج آفر کر رہا ہے تو مارکیٹ میں تو اس ویج پر کام کرنے کے لیے لوگ آویلیبل ہیں تو اس کو زیادہ پروڈکشن کرنے کے لیے ورکرز بھی آویلیبل ہوں گے اور وہ اس زیادہ اماؤنٹ کو پروڈیوس کر کے مارکیٹ میں سپلائی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ short and may economy وہ اپنی ایفی لائن سے ڈیفرنٹلی بھی اپریٹ کر سکتی ہے کیونکہ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرمز کے لیے یہ پروفٹیبل ہوگا فرمز لیبر مارکیٹ لیبر دیمیند is thus determined by the demand for its output فرمز کتنی لیبر کو ڈیمیند کرے گی ہم نے دیکھا تھا ایفیشنسی ویج موڈل میں ایفیشنسی ویج ڈیٹرمن کرتا ہے فرم کے لیبر ڈیمیند کو یہ اس کو ہم اس ڈیگرام کے مدد سے سمجھ سکتے ہیں ہوریزنٹل ایکسس پر y ہے اور ورٹیکل ایکسس پر n ہے تو یہ پوزیٹیف سلوپ کرف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ اوٹپوٹ پوڈیوز کرنے کے لیے زیادہ ورکرز کی ضرورت ہوگی تو جیسے آوٹپوٹ کی ڈیمیند میں اضافہ ہوگا فرم کی ایفیشنسی ویج موڈل میں اضافہ ہو جائے گا تو یہ پوزیٹیف سلوپ رہی ہے اگر آپ اس پر غور کریں گے تو وہی پروڈکشن فنکشن ہے جسٹ آپ نے ہم نے اس کے ایکسس کو ریورس کر دیا پروڈکشن فنکشن جب ہم ڈراؤ کرتے تھے تو ہوریزنٹل ایکسس پر لیبر لیتے تھے اور ورٹیکل ایکسس پر آوٹپوٹ اور ہم ہم ہوریزنٹل ایکسس پر آوٹپوٹ لیرین اور ورٹیکل ایکسس پر لیبر لیرین OKAY THANK YOU VERY MUCH